بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پیاری سی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابنی آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے بس اگر تُو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھ کو ملے گا جو تیری چاہت ہے اگر تُو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے سمجھنے کے لئے اس میں بہت سی باتیں ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہمارا یہ جو تعلق قائم کرتی ہیں باتیں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی وظیفہ کرتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کریں نہ کہ اپنے مفاد کے لئے میں نے بہت سے ایسے عمل جو ہیں محبت کے پیار کے آپ سے محبت کے رشتوں کی محبت کے میہ بیوی کے آپ سے محبت دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ میہ بیوی کا دنیا میں سب سے پہلا مقام میہ بیوی کا دنیا میں سب سے عظیم رشتہ میہ بیوی کا تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ان وظائفوں کو آپ کے سامنے لاؤں جو آپ سے محبت کو جوڑتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلق اللہ پاک سے محبت درمیان محبت ہمارا اپنے نبی سے تلق درمیان محبت دل میں محبت ہی نہ ہو چاہت دی نہ ہو اپنے پیاروں سے ملنے کی تڑپ کلب ہی نہ ہو آپ خود سوچیں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملنے میں کتنی چاہت ہے کتنی تڑپ ہے تو یہ وظیفے جو میں آپ کو محبت کے پیار کے بتاتے ہو یہ آپ اپنے فیملی ممبرز کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا صرف تلق یہ ہوتا ہے بہت سے ایسے بہن بھائیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ یہ اتنے مطلب کے پیار محبت کے وظیفے میرا مقصد دنیا میں صرف اور صرف محبت بانٹ رہا ہے پیار بانٹ رہا میں نے کبھی نہیں آپ کو کسی وظیفے میں کہا کہ آپ اس میں غلط طریقہ اختیار کریں کوئی بنا کریں میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتائی اچھا طریقہ سمجھایا آج بھی ایک بہت جارے وظیفے کے ساتھ جو پیار کا ہے اپنوں کو پانے کا ہے اپنوں سے جتنی بھی آپ کو محبت ہے اس کو پانے کا آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ خود پیارا ہوگی یقین مانے یہ وظیفہ جتنی بھی محبت تیدا کرنے والے ہیں جو روٹ گئے ہیں ان کو منانے کے لیے اور ناراض ہیں ان کو منانے کے لیے اپنے پیاروں کو پانے کے لیے یہ وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین مانے تمام وظائف پر یہ مطلب یہ ہیوی ہے ہاوی ہے مضبوط ہے آپ نے کرنا کیا ہے انڈا لینا ہے انڈا بازار سے کوئی سا بھی انڈا لے لیں مقصود انڈا آپ دیسی انڈا استعمال کر سکتے ہیں اگر گاؤں میں ہے تو بہت ہی نایاب ہے آپ دیسی انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اب پڑھائی دیسی انڈے کا تعلق اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس سے ایک جان تیار ہوتی ہے یعنی کہ اللہ پاک نے جب جسے چوزے نکلنا مرگی کے بچے نکلنا ایک جان تیار ہوتی ہے تو اس سے اس کا بہت زلطلق ہوتا ہے اب آپ نے سورہ کوسر کی تصدیح ایک یعنی ایک سو ایک دانہ آپ نے پڑھنا ہے تصویح ایک کسی بھی وقت ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ٹھیک ہے کسی بھی دن آپ اور آپ نے کوشش کریں کہ اگر سردیں ہیں تو ہیٹر کے پاس یا مطلب کہ گرمائش ہو بستر میں جب آپ فل مطلب کہ آپ کا جسم ہیٹ پکڑے یعنی جب آپ گرم ہو ٹھیک ہے آپ کو مطلب کہ سرد نہیں آپ نے آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور پڑھنا تداجم میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی دن اس کا پیر ہے اور جمعہ ہے ادوار ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سورہ کوسر کو پڑھ کے آپ نے اپنے دل میں تصور میں جس کو آپ جو ناراض ہے روٹھے ہوئے ہیں جن کے یہاں تک کہ یہ جو بہنیں جن کو شادیوں کا مسئلہ ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جن کو میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ اپنے شہر کے لئے کر سکتی ہیں بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں مطلب کہ اس وظیفے کے بہت زیادہ فائد ہے کسی نے اپنے کسی بوس کو منانا ہو کسی نے کوئی کاروبار کا مسئلہ حل کرنا ہو کسی نے کوئی لڑائی چگڑے کا مسئلہ حل کرنا تو یہ وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہو آپ سے محبت کا یہ وظیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب انڈا جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے انڈا آپ نے دیکھیں نہ کسی برطن میں نہ کسی پیڑ میں ایک ہاتھ میں انڈا اور ایک ہاتھ سے آپ نے اگر دیکھیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے تصویر پکڑی ہے تو اگڑے ہاتھ سے آپ انڈی کو پکڑ لیں ٹھیک ہے پکڑ کے بس آپ نے تصور ملا کے تو وہ آپ نے بڑھائی کرنا ہے بس آپ نے تصور میں اس میں رکھنا ہے آپ نے انڈے کو کسی گرم یعنی جہاں پر دھوک پڑتی ہو کافی ساری وہاں پر رکھنے نہیں تو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھنے جہاں پر اس کو گرمائش ملتی رہے آپ یقین مانیں جتنی آپ اس کو پتکڑ کے گرمائش دیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر جو ہے جس کو آپ پکا رہے ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں جس کو آپ منا رہے ہیں اپنی محبت میں اس کو مسخر کریں تو یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کریں دوسرا ایک اور میں نے آپ سے بات کہنی دی کہ اب انڈے کو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے گھر میں سو پرابلم ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی غریب کو دے دیں کسی غریب کو دے دیں وہ انڈے کو جو ہے نیت یہ رکھیں کہ پیاروں کو بلانے کے لیے یہ انڈا جونس ہے میں کسی کو دے رہی ٹھیک ہے وہ جونسہ ہے آپ کسی غریب کو دیں وہ کھا لیں ٹھیک ہے وہ کھا لیں وہ بے شک آپ فرائی کر کے کھائے وہ بائل کر کے کھائے جس طرح بھی وہ مطلب کے کھا سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے آپ کسی کو دے نہیں سکتے اس کو دھوک میں رکھ نہیں سکتے اس کو کسی مٹی میں دفن نہیں کر سکتے یا پھر آپ اس کو دھوک نہیں پھنچا سکتے تو پھر اس کا ایک اور حل ہے آپ اس کو ہلکا پانی مطلب کے نیم کرم پانی وہ سطح گرم نہ کیجئے گا یہ نہ ہو کہ انڈا چلدی سے پکنا شروع ہو جائے نہیں آپ کو اتنا کریں کہ ہلکا ہلکا ایک دو گھنٹا وہ آہستہ آہستہ پانی میں پکتا رہے جتنا وہ اس کے اندر آپ توکل رب مضبوط رکھیں اللہ کو یاد کریں بس اپنے دل پر یہ رکھیں کہ آپ کا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا توکل کامل اور جو ہے ہر عمل کامیاب ہوتا ہے اس میں آپ جن دن یہ عمل کریں اس دن تھوڑا پرہیز کر لیں آپ دودھ نہ استعمال کریں گوشت نہ استعمال کریں اور کچھا درک لسن استعمال نہ کریں اور نہ ہی آپ جو ہے کوئی ایسی مطلب کہ جیسے گوشت انڈا ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے کچھا درک لسن پیاز ہو جاتا ہے مچھلیں پرہیز ہوڑا سا کر لیں ایک دن کا پرہیز ہے ایک دن پرہیز کریں دوسرے لین عمل کر لیں یقین مانیں اتنا طاقتور عمل آپ کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا ایک دن کے اندر اندر آپ کو فاظیہ فرق میں سرز ہوگا عمل کو طریقے سے کریں پڑھائی کا جو ٹائم ہے وہ وکل کامل رکھ کے دن کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں جب سورج کی بہت زیادہ گرمی ہو تب آپ کر سکتے ہیں تحجد کے ٹائم کر سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج مطلق ہے اپنے روچ پہ آرہا ہو تب آپ کر سکتے ہیں تو ضرور یہ کیجئے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں بھی آپ کی انشاءاللہ بربور مدد کروں گی اور اگر کوئی پرابلم کوئی بہت بڑی پرابلم ہے تو ضرور استخارہ روحانی علاج سے مدد لیں اللہ تعالیٰ سے اتنے تلق قائم کریں اللہ پاک دلوں کے حال چاہتا ہے جتنا عمل مضبوط کریں گے اتنی کامیابی ہوگی جزاک اللہ خیرہ